وہاں دوسرے طرف آپ کو بتا دے دیش بھر میں تین کرشی کانونوں کے خلاف چل رہے کسان آندولن کو آج پورا پورا ایک سال ہو گیا ہے اور اسی میں بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے کہ کیندر سرکار کے ویوادت تین کرشی کانون کو واپس لیا جا چکا ہے حالانکہ لیکن اس کے باوجود بھی اب کسانوں کا جو آندولن ہے وہ لگاتار جاری ہے آج دلی بارڈر پر پھر سے کسان جھٹ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھیڑ وہاں پر پہنچ رہی ہے ہریانہ ہو پنجاب ہو سب جگہ سے بھاری زنگھیاں میں کسان وہاں پر پہنچیں گے یوبا ہو یا بزرگ ہو پچھلی بار بھی ہم نے کسان آندولن میں دیکھا تھا جب اسی وقت میں کسان آندولن کی شروعات ہوئی تھی تو ٹریکٹر ٹرالیاں بھر بھر کے دلی بارڈر پر پہنچ رہے تھے اور کسان آندولن کی شروعات ہوئی تھی تو آج ایک سال پورا ہو گیا ہے اور ابھی بھی جو باتیں ہیں جو کسانوں کی مانگیں ہیں ان کو لے کر کے لگاتار آندولن چل رہا ہے اور آج ایک بار پھر سے جو یہ آندولن ہے وہ اس کی تصویریں دیکھتے کو ملیں گی کیونکہ آج ہریانہ پنجاب آلگ الگ جگہ سے بھاری سنگھیا میں کسان پہنچیں گے جتیندر بھارٹی ہمارے سال زیادہ جانکاری کے جھوٹ چکے ہیں سواد دادا جتیندر آج ایک سال پورا ہو گیا ہے کسان آندولن کو اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی حل نہیں ہوئی ہیں حالانکہ اعلان ہو چکا ہے پی ایم کی طرف سے لیکن پھر بھی ان کا جو سنشے ہے وہ برقرار ہے اور بھاری سے بھاری سنکھیا میں کسان وہاں پر جھوٹیں گے آواز پہنچ رہی ہے جتیندر آپ تک آج کسان آندولن کا آج ایک سال پورا ہو چکا ہے لیکن جو کسانوں کی جو سنشے ہے جو پریشانیاں ہیں وہ کہیں میں سال نہیں ہو پا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے دیکھیں کنجن آج لگمک ایک سال ہو چلا ہے کسان آندولن کو اور آج ہی وہ دن ہے جس دن کی شروعات کی گئی تھی آج لگمک سبھی کسان یوپی گیٹ پر پہنچیں گے پنجاد کی بات کی جائے اریانا کی بات کی جائے یا اکتر پردیش کے قیاندے جنپدوں کی بات کی جائے کسانوں کے بڑے نیتا ہوں نے چھبیس تاریک تیہ کی تھی حالانکہ یہ چھبیس تاریک چھبیس جنوری نہیں ہے چھبیس نیمبر ہے کیونکہ آج لگمک ایک سال پورا ہو چلا ہے اور اس کو لے کر آج کسان نیتا اور کسان یوپی گیٹ پر جھوٹ رہے ہیں پنجاد کی کسان آئیں گے اریانا کے کسان آئیں گے حالانکہ کسانوں کیا لگاتار یوپی گیٹ پر بڑھ رہی ہے میں سے میں پولیس میں پوری طریقے سے آئے ایلٹ پر ہے کہ کوئی بڑا بھوال نہ ہو جائے آپ کو بتا دیں کہ آج تین ایسے دن ہیں تین بڑی خبرے ہیں دیش کی بڑی خبرے آج چھبیس گیارہ اٹیک ہوا تھا اس کی بھی برتی ہے پولیس پورے طریقے سے آئیلٹ پر ہے آج سدیسٹہ افیان بھی ہے کانگریس کا تو کیوں کہتے ہیں کہ ایک طرف سدیسٹہ افیان ہے کانگریس کا اس کو لے کر بھی پولیس پوری طریقے سے آئیلٹ میں ہے کہ کہ کوئی بھوال نہ ہو اور اب جس طریقے سے چھبیس گیارہ کی برتی بھی ہے اس کو لے کر بھی کہیں کوئی دیش میں کہیں کوئی آئیلٹ پر دیش پر رہتا ہے کیونکہ خاص طور سے یہ دن ہے اور اس دن میں کہیں کوئی بڑا بھوال نہ ہو کہیں کوئی ایسی یوں کہیں کہ آتنکی کا دیوید ہی نہ ہو اور اس کو لے کر بھی پولیس ہائیلٹ پر رہتی ہے اور خاص طور سے آج جس طریقے میں ایک سال ہوا ہے پورا آندورن کو اس آندورن کو دیکھتے ہوئے بھی لگتار پولیس اور خوبیہ بھوال پوری طریقے سے کریے ہیں یوپی گیٹ پر توانک کسانوں کا جہورہ لگنا شروع ہو گیا جیتیندری جس طرح سے پہلے کی اگر بات کریں تو پہلے کی جو تصویریں تھی تو وہ بھی بہت عجیب و غریب تھی اور آپ کہیں نہ کہیں جو پرشاسن کی ہے وہ چنوٹیاں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ویسی ہی تصویریں دوبارہ ایسی نہ دیکھنے کو ملے تو اس کے لیے پولیس کی جو بیوستہ ہے وہ کہیں نہ کہیں چنوٹی پور لگ رہا ہے کیونکہ آندورن اور بھی زیادہ تیز ہونے کی بات کہیں گئی ہے دیکھیں گنسین یہ کہنا بلکو ٹھیک ہے کہ پولیس کے لیے چنوٹی رہتا ہے آندورن اور اس آندورن پر پولیس کی پہلی نظر بنی ہوئی ہے دلی سے سٹا ہوا گازیباد ہے اور گازیباد کے یوپی گیٹ پر یہ آندورن چل رہا ہے اور آج لیکن ایک تال ہو چلا ہے اور کسانوں کا لگاتار تمام بڑا چھبیس تاریخ کو لے کر بڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ کھوپے ہونا پوری طریقے سے رہنٹ ہے لوکل انٹریلیونس بھی کام کرنا ہے وہاں پر اور سازی وردیوں پولیس بھی سہرات رہتی ہیں اگر کوئی بکاٹ ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے بڑے کسان نیتاوتی بھی بلکاتار بات کی جا رہی ہے چلے بابا شکریہ جیتیندر تمام جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں ایک سال پورا ہو چکا ہے ایک سال کسان آندولن کو اور ان کی جو مانگیں ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں برقرار ہیں ان کی مانگیں بڑھتی جا رہی ہیں پہلان یہاں پر ایک چھوڑنا سب ریک لیتے ہیں اس کے بعد پورا حاضر ہوتے ہیں ہاں بنے رہی ہمارے ساتھ